اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھائی نواز کام بھی ہو اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی ہم جیسے گنے گاروں سے دین کا کام لے رہا ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت اچھا تین ساتھ سے کر رہا ہوں کام میں بہت اچھا رسپانس ہے اور میرے گاڑی میں آپ دیکھیں گے شاید کہ ڈنڈین اینڈز کا ایلیڈی ٹی وی ہے اس میں بھی میں قرآن کے پروگرامز داتا ہوں کہ غیر مسلم کو پہنچے کہ کلام کیا ہے قرآن کیا ہے اللہ کا تعرف کراتا ہوں نبی کا تعرف کراتا ہوں کہ پتا چلے کہ اسلام کیا ہے الحمدللہ میں پاس سارے لینگیجز کے پامپلٹس ہیں کارڈا انگلیز اردو سب میں فری ڈسٹیبیٹ کرتا ہوں الحمدللہ کام چل رہا ہے اللہ کا کرم ہے اور سب سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لئے نہیں پوری انسانیت کے لئے اتر آئے تو ہم اس قرآن کے پیغام کو سب کو دینا ہے ہم اپنی عبادت ہم نمازیں بڑے روزہ رکھیں زکاة کریں حج کریں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں جو نہیں ہم سب سے بڑے اچھے مسلمان تب بنیں گے کہ ہم جب یہ قرآن کا پیغام دوسروں کو دیں گے تب ہی ہم مکمل مسلمان بن پائیں گے میں بس اتنا ہی سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی کافر ہمارا گیربان پکڑ لیں اور کہہ دیں کہ یہ تو میرے بازو تھا ساری دنیا تبلیغ کیا لیکن کبھی مجھے دین کی دعوت نہیں دیا اللہ اس کو میرے ساتھ بھی جہنم میں دال یہ ہی سب سے بڑا ذمہ دار ہے کہیں ایسا نہ ہو اس لئے کوئی بھی غیر مسلم نہ چھوٹیں ہمارے ہاتھ سے ہمارا کام ہے لوگوں کو ایک پیغام دینا ہے ہدایت تو دینے والا بس اللہ ہے ہمارا کام تو بس لوگوں کے ایک میسیج دینا ہے میں لوگوں کو بس اتنی سی بات کہتا ہوں اگزامپل آپ کے فون میں کوئی ایک میسیج آیا سو روپے ٹاپ ٹیم تو آپ کیا کریں گے اس کو پڑھ کے خوشی سے رکھ لیں گے یا ریچاس کریں گے اب جب پڑھ کے رکھیں گے خوشی سے تو کوئی آپ کو فائدہ نہیں آپ اس کو ریچاس کریں گے تو اسی طرح سے آپ کو فائدہ ہے ہمارا کام ہے لوگوں کے ایک میسیج دینا اپنا لیں تو ان کی کامیابی کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرتا انسان خود اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے تو بس سب سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس قرآن کے پیغام کو ہم کو دنیا کے کونے تک پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے اب ہم حافظ میں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ انجینئرز ہوتے ہیں سب ہی ان کے جتنے پڑوس ہوتے ہیں ہم کو بس کہنا ہے کہ اللہ کا تعریف کرانا ہے ہم کو ہم یہ نہیں کہنا کہ وہ کافی رہے اگرچہ وہ ہم کو کیا بولے گا لوگوں کہتے ہیں نا مجھے پوچھتے ہیں کہ جو نون مسیم بیٹھے ہیں تم کو کچھ ڈاٹتے نہیں ہیں تم کو کچھ بولتے نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بس ڈرنے والی زیادہ صرف اللہ کی ہے ہم تو ڈرنا نہیں ہے اور ہم جو پیغام دے رہے ہیں یہ کوئی غلط نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا پیغام ہے اس کو ہم دےنا ہے ڈرنے کے زیادہ صرف اللہ کی ہے بس اللہ سے ڈرنا ہے آج صبح ایک بات ہوا کہ جب میں سٹی مارکٹ سے گزر رہا تھا تو ایک پولیس والا نے اس کو پکڑ لیا اور بتا ہے کہ لیسنس کا آئیں تو میں لیسنس دکھا رہا ہی تھا تو وہ گاڑی پر جھاکے دیکھنے لگا اور بولا کہ ارے تم تو خران ڈسٹوپیٹ کرتے ہو ہاں وہ بولا کہ مجھے کرنا خران چاہیے چھے مہنے سے میرے بازو میں مسلمان رہتا ہے چھے مہنے سے اس میں خران مانگ رہا ہوں وہ لے کیا کے نہیں دے رہا ہے تو میں مسجد کے سامنے جا کے کھڑوں دو پکڑ کے ماریں گے مجھے تم پہلے جاؤ نہ دو کیا تم کو خران دیں گے تو ایسے اسلام نہیں ہوتا ہے تو وہ خوشی سے آج خران لیا پڑھا اور وہ کہنے لگا گیا میں اس پر ضرور پڑھوں گا اور اس کو میں فالو کروں گا تو ہمارا کام ہے کہ لوگوں کے پیغام دیں جزاک اللہ خیر میرے پیارے بھائی نواز الحمدللہ so this is a very sweet message that my brother نواز has been spreading اللہ رب کا بالحکمت والماؤیزات والحسن و جا دلہ ہم بلے تیہ ہے احسن so this is a big responsibility on each and every muslim that you have to first of all understand the deen read and understand the holy quran practice and then preach your business your work your profession will not stop you from spreading the word of allah so this is what brother has very nicely explained that it is his responsibility and every muslim's responsibility to the extent that you should also spread islam to your neighbor الحمدلللہ so jazakallah khair brother inshallah بلے گے دوبارہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ